بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ ڈا کچن اور کوکنگ انسائیڈ ڈا کچن میں آج ہمیں آپ کے ساتھ ایک مزے مزے کی ریسپی لے کے یعنی چپلی کباب تیار کریں گے بہت ہی مزے کے جو کہ جوسی بھی ہوں گے اور ویسے ہی جیسے آپ بازار سے ہر رگے کھاتے ہیں تو ان کی تیاری شروع کرنے سے پہلے میرے ایک ریقویسٹ ہے پلیز چینل پر اگر میرے فرنڈ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور لنک کو شیئر کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں جلدی سے اس کی تیاری کی طرف میں لوں گی بیف یہ ہے میرے پاس آٹھ سو گرام اور اس کے اندر دو سو گرام جائے گی چربی آپ نے جب بھی کباب تیار کرنے ہیں اس کے اندر چربی ضرور ایٹ کیجئے گا دروائز کباب اچھے نہیں بنیں گے اس سے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ نے گوشت اور چربی کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد کسی خوش کپڑے سے اچھے طریقے سے ڈرائے کریں گوشت کو اور جب بلکل ڈرائے ہو جائے تو پھر کیمہ کروائیے گا اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے یہ دو تین ٹپ ہیں ان کا حیاء ضرور رکھیں تو میری نیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ون ٹی بل سپون کٹا ہوا ہم اس کے اندر شامل کریں گے سکھا دنیا پیسا ہوا نہیں نینگے کٹا ہوا ہی اس کے اندر جاتا ہے بہت ہی اتھینٹیکیٹیڈ ہی آپ کو ریسپی ملے گی اس کے ساتھ زیرا جائے گا ون ٹی سپون کٹا ہوا اور کالی مرچ جائے گی ون ٹی سپون ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس ہے اجوائن یہ جائے گی ون ٹی سپون آپ نے مسالہ جات کا حاصل رکھنا ہے اس کی قوانٹیٹی کا بھی اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز لیں گے اور ان کو قدو کش کریں گے گریٹر پہ اس کے بعد اس کا پانی جو ہے اسے سکویز کر لیں گے اور پانی نکال لے کے بعد جو ہمارے پاس پیاز رہ جائے گا اسے ایڈ کریں گے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت اچھا سا ٹیپ ہے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور یہ جا رہا ہے کھٹا ہوا میرے پاس انار دانا ہے ون ٹیبل سپون اب ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ہرہ دنیا یہ جائے گا ون ٹیبل سپون باریک باریک سا کٹا ہوا لیمی کے اچھے کباب تیار کرنے کے لیے حیال رکھیں کہ اس کے اندر پانی بلکل نہیں جانا چاہیے اسی لیے ہم نے پیاس کا پانی بھی نکال لیا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے گرین چیلی یہ جائے گی چار ادت یعنی اسے آپ اچھے سے باریک باریک سا کٹ لیں اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر دو میڈیم سائز میرے پاس ہیں ٹومیٹوز ان ٹومیٹوز کی بیچ اور پانی کو نکال لینا ہے اور باریک باریک سا فائن سا کٹ لیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں 1 کےجی میرے پاس بیپ ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون سالٹ ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر یہ جائے گی 1 ٹی سپون اور اگر آپ کو مسالوں میں سے کوئی کنفیون ہو تو آپ ریسی بھی کارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ایک پھول اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر یہ جائے گا 1 ٹیبل سپون کباب بنانے میں تو بہت آسان ہے جسٹ آپ نے اس کے مسالہ جات کا حیال رکھنا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چلی فلیکس یہ بھی جائیں گے 1 ٹیبل سپون آپ مرچ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنے مٹیریل میں اتنی مرچی کافی ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر سکویز کریں گے لیمن کو تو اس کا جوس جائے گا 2 ٹیبل سپون یعنی دو لیمن کا رس اس کے اندر جائے گا اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس ہے بیسن یہ جائے گا 4 ٹیبل سپون میئرمیٹ کر کے پھر ہی چیزوں کو ایڈ کیجئے گا اتنے مٹیریل میں تو چار کھانے کے جمچ اس کے اندر جائیں گے میرے پاس جو بیسن تھا وہ ایڈ کریں گے آپ نے جب بھی کیمہ کی ٹکیاں تیار کرنی ہو صرف ہی ایک چیز کا حیار رکھئے گا کہ جب بھی کیمہ کروائیں گوشت کو پہلے اچھے سے واش کریں اور پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ ڈرائے کر لیں تاکہ اس کے اندر نمی بلکل نہیں رہے اور آپ کے بہت اچھے سے کباب تیار ہو جائے اب سارا میٹیریل ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے جیسے ہم آٹے کی ڈو تیار کرتے ہیں تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے مرچ ہو جائیں اور ہم پھر اسے ریسٹ دیں گے اس کیمہ کو اوور نائٹ کا جب بھی کپاب تیار کریں کوشش کریں 6 سے 7 گھنٹے کا ٹائم دیں مرینیشن کو یعنی مسالہ جاتھ ایڈ کریں اور مکس کر کے اسے 6 سے 7 گھنٹے کے لیے رکھتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑے اچھے طریقے سے سارا مسالہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے ریسٹ دیں گے پوری رات کا اور اس کے بعد تیاری شروع کریں گے کباب کی جی تو ایک دن کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی فرائی کی طرف ایک لیں گے پین اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آئل آئل اس کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتا صرف ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون آئل اور اسے شیلو فرائی کریں گے تبے پہ آپ اسی طریقے سے اسے فرائی کیجئے گا یہ پہلا میں نے کباب ڈال دیا ہے لیکن دوسرے کی تیاری کی طرف میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اسے پھیلانا ہے اور کتنا بڑا بنانا ہے کیونکہ جو چپلی کباب کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کباب بہت بڑے سائز میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ہتھیلی پہ اسے پھلائیں اور بڑا سا کباب تیار کریں یہ آپ دیکھیں جیسے میں اپنے ہاتھوں پہ پھلاری ہوں آپ بھی اپنے پورے ہاتھ کی حساب سے بڑا سا کباب تیار کیجئے گا اور اس کی مٹائی بھی دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس ایک کباب تھوڑا سا ایک سائیڈ سے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے میڈیوم فلیم پہ تو اب ہم اس پہ ایک اور پھیلا دیں گے اسی طریقے سے ہم کباب تیار کرتے جائیں گے اور ان کو پھیلاتے جائیں گے ان میں لائٹ سے کریکس آتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے رکھتے ہیں نیچرل سے ہی کباب ہے بہت ہی مزے کے آپ اسے بھی ٹرائی کیجئے یا اسی ریسیپی سے انہی مسالہ جات سے تو آپ باہر کے کباب بلکل بھول جائیں گے فرائی کرتے ہوئے ایک چیز کا حیال رکھیں کہ آپ کی فلیم بہت لوگ ہونی چاہیے یعنی جیسے دم کہتے ہیں دم کی فلیم پہ آپ نے ان کباب کو فرائی کرنا ہے کیونکہ کیمہ بلکل کچھا ہے تو ہم بلکل لوگ فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ اچھے سے اندر سے کوک ہو جائیں اسی طریقے سے ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور جب ایک سائیڈ اچھے سے سیکھ جائے گی گولڈن سا خوبصور سا کلر آ جائے گا تو آپ سائیڈ کو چینج کریں گے اور انہیں کنارے پہ کرتے جائیں اور دوسرا کباب اسی طریقے سے ایڈ کرتے جائیں جی تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پیاس ایڈ کرنے کی ایک لوجک ہے جب آپ اس کا پانی نکالتے ہیں کہ ایک تو آپ کے یہ جو کباب ہے بہت سوفٹ رہیں گے اور دوسرا یہ شرنگ نہیں ہوں گے اس لیے جب بھی کباب تیار کریں تو پیاس کا پانی نکال کے ایڈ کیجئے گا اور یہ بڑی اچھا ٹپ ہے جو میں نے آپ کو دیا سب نہیں بتاتے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے پھرائی ہو رہے ہیں میں نے ساتھ ساتھ سائٹ سپک کو بھی چینج کیا ہے اور اسی طریقے سے یہ سارے کباب تیار ہو جائیں گے کہ اتنے مٹیریل میں تقریباً پندرہ جو ہمارے پاس کباب ہے بڑے سائز کے بلکل تیار ہے آپ اس کو مٹن میں بھی تیار کر سکتے ہیں اس ریسپی کو لیکن بیف میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے اس دی بیف میں ہی ٹرائے کیجئے گا اسی طریقے سے سائٹس کو ارتھ پرتھ کرتے رہے جاتا اور اچھے سے کباب نہیں ہو جاتے تو یہ سارا کوکنگ پراسس لے گا تقریباً دس سے بارہ منٹ اور فرائی کے بعد اب ہم اسے ڈیشاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ بڑے مزے کہ یہ کباب تیار ہے آپ اسے اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں سرگ کیجئے گا دہی کی بدینے واری چٹنی لیمو سکویز کرے اور انجوائے کرے چپلی کباب کو نان کے ساتھ انجوائے کرے چپاتی کے ساتھ انجوائے کرے یہ آپ پر دیبینٹ کرتا ہے اور پھر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے ایک پلیز لنک کو شیئر کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسیپی لے کے تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ